وہ امام کب راضی ہے کہ انہیں کوئی نبی مانے ان پر کوئی واج کا نزول مانے ان کوئی رسولوں کے برابر مانے یا ان کو رسولوں سے کوئی افضل مانے یا ان کو کوئی اللہ مانے ماشاءاللہ قادیانی ایک نبی مانے تو مرتد اور کافر ایک طرف وہ بغض والے کے گالیاں نکالیں دوسری طرف وہ اندی محبت والے کہ انہیں نبی یا اللہ مانے اور تیسریہ درمیان کا راستہ کہ وہ مانے جو قرآن نے منوایا ہے متحر معسم معتر منور مقدس معزن رفضی تقریر کر کے انہیں نبی کہہ رہا ہے امام کے لفظ میں چھپا کے جو ان کی تقریریں جا سنتے ہیں سر دھن رہے ہیں اور ادھر پھر تاجدار ختم نبوست صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں اور ادھر ان کے چاول بھی جا کے کھا لیتے ہیں ان بارہ کی امامت کا انکار نہیں ہر سنی بارہ اماموں کو مانتا ہے اگر امامت کا کیا معنی مقتدع فی الدین امامت کا کیا معنی یہ بارہ کے بارہ ولی ہیں ولیوں کے ولی ہیں کروڑوں ولائت کے درجہ سے بھی اوپر ان کا درجہ ولائت ہے یہ جو اسطلح ہے بارہ امام اور چودہ معصوم والی کہ اس کا کس عقیدے سے ٹکراؤ ہے السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلی کا و اصحابی کا یا سیدی یا خاتم المعصومین کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ایسے ہی خاتم المعصومین بھی ہیں سنی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کو بارہ امام نہ کہو لیکن سنی کہے گا یہ بارہ امام ہیں اور جو ماننے کا حق ہے ہم ہی مانتے ہیں اور ان کی بڑی عظمت ہے امام محمد باکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی علیہ السلام امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آج نہ جانے وہ کس قسم کے سید ہیں کہ جو اس سب سے بڑے شرف پر آ کر لوگوں کے ذہن پائزن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے کی بجائے اپنا نصب اور اپنا سلسلہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتے ہیں تو آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہمیں کہیں نہیں ملتا اور ہمیں تو آگے اور نام ملتا ہے وہ چچا جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کے اہد کے میدان میں اپنی جان پیش کی اس چچا کا جشن کیوں نہیں منایا جاتا ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا تو یہ چونکہ ایک جدا رستہ جس میں اصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دوسری لی ثابت کر کے اصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دے کر پھر آگے یہ سارے راستے بنائے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربہ وبل اسلام دین وابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سیدی الولین والاخرین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریتہ دابود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و عارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریہ و یحیی و عیسی و الیاس جل من الصالحین صدق اللہ اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہاں لزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فردن علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و عم نوالوہو و تمہ برہانوہو و آزم شانوہو و جل ذکرہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار الزمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہی و اصحابی و بارکہ و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد خدایہ بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منون دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور کے اندر عظیم الشان آئیمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس انعقاد پذیر ہے اس کانفرنس کی صدارت پیر طریقت عالم شریعت حضرت پیر سید محمد زہیر سلطان شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی فرما رہے ہیں سٹیج پر کثیر تعداد میں بلکہ پنڈال میں بھی علماء مدرسین آئیمہ خطبہ مشایخ جلوہ گر ہیں تحریک لبیق اسلام کے مرکزی امیر سہفزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب ڈاکٹر محمد عبد الرشید مصطفی صاحب پیر محمد اسحاق الوری صاحب اور تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رحنما علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کے فاضل اور سابق مدرس مفتی محمد مستنصر جعوید جلالی صاحب اور آزا از کشمیر میں سے تشریف لائے ہوئے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کشمیر کے امیر مفتی محمد عمران رزا شیرازی صاحب مجاہد آل سنت حضرت پروفیسر محمد زیعو المصطفی منور صاحب منڈی بھاو دین بکی شریف سے تشریف لائے ہوئے قاری محمد سکندر حیات جلالی صاحب کسیر تعداد میں علماء مشیخ موجود ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ہوں ہم سب کی اس کابش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اس کانفرنس کا پس منظر یقیناً جانتے ہیں عبد الرحمن سلفی نامی ناہنجار اور شیطان صفت انسان نے آئیمہ اہل بیت اطہار ردوان اللہ علی مجمعین کے خلاف زبان درازی کی ان لفظوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جسے ہم اپنی زبان پہ لا سکیں ماذ اللہ اس کمینے نے ننگی گالیاں ان نفوس قدسیہ کو دیں کہ جن کی تطہیر اور جن کی عظمت کے قصیدے قرآن مجید میں موجود ہیں کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سب سے نسبت رسول کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں ان دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے ہر ہر فرق کی محبت اور عقیدت دل میں ہو تو تب ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر ہر فرق کی عقیدت اور محبت دل میں ہو تب ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہوتی ہے یعنی یہ دونوں جوانب کی محبتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عظیم شعبہ ہیں تو جو بھی کلمہ گو ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہے اس کا ایمان تب ہی باقی رہتا ہے کہ جس وقت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر نسبت کا عدب و احترام کرتا ہے اور آخری سانس تک اس عقیدے پر برقرار رہتا ہے کے لحاظ سے کئی بحثیں ہیں جو کہ علماء کے لئے بھی ضروری ہیں عوام کے لئے بھی ضروری ہیں کوئی بھولے سے بھی یہ نہ کہے کہ یہ ان کے امام ہیں آئیمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم غیروں کے نہیں اہل سنت کے امام ہیں اور ان کی شان وراء الوراء ہے کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں ہم بھی مانتے ہیں بلکہ یہ کہو کہ ہم ہی انہیں مانتے ہیں کہ جو ماننا قرآن و سنت کی حکم کے مطابق ہے اور جس کی بنیاد پر بندے کی قسمت بیدار ہوتی ہے قسمت چمکتی ہے اور قیامت کے دن رب زلجلال کی طرف سے وہ انعامات کا مستحق بنتا ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علی مجمعین کہ یہ نفوس قدس ان میں سب سے پہلے تو ان کی جو سب سے بڑی شان ہے اس کا اجمالی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سلسلہ کے اندر ماضی میں جھگڑے بھی ہوئے کہ کچھ لوگوں نے یہ اولاد علی رضی اللہ عنہ تو ہیں مگر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ماضی اللہ لیکن ہم اہل سنت و جماعت یقیناً اولاد علی تو مانتے ہی ہیں ان کو مگر ان کی اس سے بھی بڑی شان یہ ہے کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آج بھی اس بات کو سب سے پہلے قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ایک نیا فتنہ جنم لے چکا ہے اور وہ فتنہ بھی چھوٹا فتنہ نہیں کہ جو اپنا سید ہونے کے دعوے دار ہونے کے ساتھ جب اپنا نصب بیان کرتے ہیں تو وہ اوپر جا کے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو منصوب نہیں کرتے بلکہ وہ ابو طالب کے ساتھ اپنا نصب جوڑتے آپ نے سنا ہوگا گجرات کے قریب ایک بوکن جگہ ہے وہاں کا ایک شخص جو ہے وہ ایسی تقریر کر رہا تھا کبھی اس بات پہ جگڑا تھا کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کو کہا جاتا تھا تم اولاد علی ہو تم اولاد رسول علیہ السلام نہیں تو امام زین العابدین دلائل دیتے تین نہیں اولاد علی تو ہیں لیکن ہم اولاد نبی بھی ہیں امام محمد باقر رضی اللہ عنہم نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی علیہ السلام ہیں امام موسی قاظم رضی اللہ عنہم نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آج نہ جانے وہ کس قسم کے سید ہیں کہ جو اس سب سے بڑے شرف پر آ کر لوگوں کے ذین پائزن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے کی بجائے اپنا نصب اور اپنا سلسلہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں تک جاتے ہیں تو آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ عباسی خلیفے جو اہل بیت رضی اللہ تعالی انہوں کو تانے کے طور پر کہتے تھے کہ تم اولاد نبی نہیں ہو تو وہ غلطی کر رہے تھے ایسے ہی آج اس طرح کے سید کہ جو اولاد نبی ہونے کے عزاز کو چھوڑ کر اولاد ابی طالب ہونے کے لیے وہ کوشہ ہیں اور اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں اس سلسلہ پر میں چند حوالہ جات پیش کر کے اور ان مناظروں کی چند دلیلیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایمہ اہل بیت اطار رضی اللہ تعالی انہم کی جو سب سے بڑی شان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر اولاد سیدہ فاطمہ ہیں اولاد مولا علی یقیناً رضی اللہ تعالی انہو ہیں لیکن ان کا اس سے جو بڑا شرف ہے وہ شرف اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے اس سلسلہ کے اندر پہلے چند تاریخی حقائق المختار من مناقب الاخیار امام ابن الاسیر جزری چھے سو چھے ہجری جن کی تاریخ وفات ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ جلد نمبر تین میں لکھا ہے کہ جو اباسی خلیفہ حکمران حارون الرشید تھا اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک پہ آیا زائر اللہ وحول قریش زیارت کے لئے حاضر ہوا اور پھر سلطنت کے جو وزارات تھے بڑے بڑے حضرات وہ ساتھ تھے وماء موس ابن جعفر اور احمی اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ انہم میں سے حضرت امام موسی قازم رضی اللہ تعالیٰ انہم بھی ساتھ تھے فلم منتہ الی قبر جب وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سامنے پہنچا سلام کیا اور یہ لفظ تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ یبن عم سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے چچا کے بیٹے کیونکہ وہ عباسی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کی اولاد ہیں اور اس نسبت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں نے اس حارون الرشید نے فخر کے اظہار کے لئے یہ کہا بلکہ ابن ام بھی ہیں میرے چچا جان یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے ہیں یہ میرے کزن ہیں یہ اس نے لفظ بولے افتخارا علا من حولہ تاکہ جو ارد گرد سارے ہیں ان پر بڑائی ظاہر ہو کہ باقی تو ابن ام نہیں کہہ سکیں گے باقی تو صرف رسول کہیں گے اور میں ابن ام کہہ کر بھی سلام پیش کر رہا ہوں فَدَنَا مُوسَ ابن جَعْفَر رضی اللہ تعالیٰ انہوما تو امام موسیٰ قازم موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوما آپ آگے بڑھے اور آپ مواجہ شریف کی جب سامنے ہوئے تو آپ نے کہا اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه يَا آبَاد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اباجان آپ پہ سلام ہو جب آپ نے یہ لفظ بولے اور ظاہر ہے کہ ابن ام پر یہ درجہ بہت اونچا تھا کہ وہ چچا کے بیٹے کہہ کر اور یہ اپنا باپ کہہ کر امام موسیٰ قازم سلام پیش کر رہے تھے فَتَغَيَّرَ وَجْوْ حَارُون تو حارون الرشید کا چہرہ اس کا رنگ بدل گیا اسے سے وَقَالَ حَازَ الْفَقْرِ يَا عَبَلْ حَسَن اور اس کو ایک آگ لگ گئی انتقام کی اور یہ بیس تھی جس پر حضرت موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا اور پھر بغداد شریف میں آپ کو قید کیا گیا اور قید میں ہی آپ کا وصال ہوا شہادت ہوئی اب یہ جو حقیقت ہے صرف ایک دو کتابوں میں نہیں یہ دیکھیں ابن الحسیر کی جو الکامل ہے اس کی پانچویں جلد کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں جہاں لکھا ہے تین سو انیس صفحے پر ہو بس یہاں لکھا وکانا سبب حب سے ہی کیوں گرفتار ہوئے امام موسیٰ قاظم ان الرشید اعتمر فی شہر رمضان جارون الرشید نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا من سنت تسعیون وسبعین ومیہ ایک سو تسعیون وسبعین ایک سو اناسی ہجری کے اندر اس نے جس وقت عمرہ کیا فلما آدھا الیل مدینہ تی علی ساکین السلاة والسلام جب مدینہ منورہ آیا داخل الیل قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسور ہو تو رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نور کی زیارت کے لیے وہ آگے بڑھا فمن تہا الیل قبر جب قبر کے پاس پہنچا واقفہ کھڑا ہو گیا فقال السلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم یبن امی اے میرے چچا کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم آپ کو سلام ہو افتخارا على من حول تو یہاں بھی فدنا موس بن جعفر فقال السلام علی کا یا آبات سلام ہو دعا پر اے میرے اباجان یہ حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یعنی جو ان کے نزدیک بھی سب سے بڑا فخر تھا اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اسی انداز میں سلام پڑا پھر البدایہ ون نہایہ کے اندر جہاں تاریخ میں ان سالوں کا تذکرہ ہے اور امام موسیٰ قازم کی حالات ہیں جلد نمبر دس صفحہ نمبر چھے سو تیرہ کے اندر وہاں بھی یہی لکھا ہے قانت خلافت الرشید فحجہ یہاں ہے کہ اس کی حکومت تھی اور اس نے حج کیا فلما داخل لیسلیم علا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعو موسیٰ بن جعفر القازم فقال فقال موسیٰ السلام علیك یا آبات ایسے ہی اسی حقیقت کو صفحہ تو صفحہ کے اندر بھی بیان کیا گیا یہی حقیقت تاریخ بغداد میں خطیت بغدادی نے جلد نمبر تیرہ کے اندر بھی اس کو بیان کیا اور یہ سارے لفظ لکھے ایسے ہی حلیت الاولیاء کے اندر اور دیگر بہت سے حوالاجات اس کے موجود ہیں اب میں اختصار سے وہ سارے پیش نہیں کر رہا یہ جھگڑا ایک بار پہلے بھی ہوا تھا حجاج بن یوسف سے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمت اللہ نے جلد نمبر سات میں یہی آیات جو میں نے تراوت کی ہیں ان سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں سورہ انعام کے اندر المسعلت الخامسہ کے تحت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ نے جلد نمبر سات کے صفحہ نمبر ستر پہ اس کو لکھا اور پھر وہی دلیل امام موسیٰ قازم رضی اللہ عنہ نے حرون ورشید کے سامنے بھی پیش کی تو سب سے پہلے آیت سے ہم نے اس سب سے بڑی شان کا ثبوت دینا ہے کہ یہ نسل پرنور ذریت رسول علیہ السلام کس طرح ہے اور ان کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہا جاتا ہے امام رازی لکھتے ہیں کہ جس وقت حجاج بن یوسف نے امام باکر سے کہا مازاللہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم کہتے ہو ہم اولاد نبی ہیں تم تو اولاد علی ہو تم اولاد نبی نہیں ہو یہ حجاج بن یوسف نے حضرت سیدنا امام محمد باکر رضی اللہ عنہ سے کہا تو امام باکر نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اولاد علی تو ہم ہیں ہی لیکن جس پہ جھگڑا ہے کہ تم ہمیں اولاد نبی نہیں مانتے ہم اپنے آپ کا اولاد نبی کہتے ہیں تو میں تمہیں قرآن سے ثابت کر دکھاتا اس انداز میں انہوں نے ثابت کیا یہ مشکل نہیں بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے یہاں ہے یہ پہلے ذکر ہے ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور حضرت نو علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی اس کے بعد ہے وَمِن ذُرِّيَتِهِ وَمِن ذُرِّيَتِهِ اس ضمیر کا مرج حضرت نو علیہ السلام ہے جو کہ قریب واقع ہیں اگرچہ بعض نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بنایا لیکن وہ مرجو ہے راجے ہے کہ پہلے آرہا ہے وَنُوحًا حَدَيْنَا وَنُوحًا حَدَيْنَا مِن قَبْ وَمِن ذُرِّيَتِهِ حضرت نو علیہ السلام کی ذُرِّيَت سے کون کون ہیں دعوت وَسُلَيْمَان وَأَيُّوْب وَيُوسُف وَمُوسَى وَحَارُون وَقَزَالِكَ نَجْزِ المحسنین اللہ فرماتا ایسے ہی ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں آگے وَزَكَرِيَا عطف ہے دعوت کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریعت سے کون ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام وَيَحْيَا حضرت یحیٰ علیہ السلام وَعِيسَا حضرت عیسی علیہ السلام وَإِلْيَاس حضرت إِلْيَاس علیہ السلام کُلُّ مِنَ السَّالِحِين یہ سب سالِحِين سے ہیں تو امام محمد باکر رضی اللہ عنو نے حجاج کو کہا کہ عیسی علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو وہ کس بیس پہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بنے کہ قرآن مجید میں وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَعُود عَبُ السُلیمَان وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَ وَحَارُون وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِين وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيسَ وَإِلْيَاس تو کہا اگر پاک سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے حضرت عیسی علیہ السلام نوح علیہ السلام کی ذریعت بن سکتے ہیں تو سیدہ فاطمت الزہرہ کی نسبت سے ہم بھی امی جان کی ذریعے سے ذریعت رسول بن سکتے ہیں اب مزید سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ ہر جگہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ یہ سورہ انام کی جو یہ آیت ہے ساتھویں پارے میں یہ مجرور زمیر ذریعت ہی یہ زمیر راجی ہے نوح علیہ السلام کی طرف کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کون کون ہیں اللہ فرماتا ہے ان کی اولاد میں سے دعود علیہ السلام ہے سلیمان علیہ السلام ہے ایوب علیہ السلام ہے یوسف علیہ السلام ہے حارون علیہ السلام ہے زکریہ علیہ السلام ہے یحیہ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے تو یہ کتی ہے قرآن جھگڑا کر رہا تھا حجاج کہ نسب تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے اور تمہارے باپ علی ہیں تم اولادِ علی ہو تم اولادِ نبی نہیں کیونکہ نبی کی بیٹی تو فیدہ فاطمہ ہے اور وہ تمہاری ماں ہیں اور امی کی طرف سے نسب ثابت نہیں ہوتا باپ کی طرف سے ہوتا ہے جو باپ ہوں ان کی ضروریت اور اولاد کہا جاتا ہے لہٰذا تم اولادِ علی تو ہو اولادِ نبی نہیں ہو مازاللہ تو امام باکر نے کہا اگر حضرت سیدنا نو علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے قرآن کے مطابق حضرتی صلی اللہ علیہ السلام ان کی ضروریت باپ کی وجہ سے نہیں کیونکہ باپ تو تھا ہی نہیں صرف امی تھی حضرت مریم علیہ السلام تو کہا اگر حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے عیسی علیہ السلام قرآن میں ضروریتِ نوح قرار پائے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہم سید بھی اولادِ محمد صلی اللہ علیہ السلام قرار پائے ہیں لہٰذا امام راضی بھی یہاں لکھتے ہیں میں نے سب سے پہلے یہ دلیل بغداد شریف میں پڑھی تھی مکتبہِ قادریہ حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر میری بغداد شریف کی جو نوٹ بک ہے اس پر حوالوں میں یہ حوالہ بھی لکھا ہوا ہے امام راضی کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہ ذریتِ رسول علیہ السلام ہیں دونوں ایک نہیں دونوں اور پھر آگے نسل اولاد لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جَعَلَىٰ ایسَىٰ مِن زُرِّيَاتِ اِبْرَاہِيمِ وَمِن زُرِّيَاتِ نُوحِ مَا أَنَّهُ لَا يَنْتَسِبُ اِلَىٰ اِبْرَاہِيمِ اِلَّا بِالْعُمِ یعنی جو دوسرا کوئی احتمال لے کہ مرجع ومن زُرِّيَتِ ہی میں عبراہیم علیہ السلام ہے تو پھر بھی یہ دلیل تو نہیں ٹوٹتی کیونکہ اگر عبراہیم علیہ السلام کی زُرِّيَت وہ امی کی نسبت سے بن سکتے ہیں ابباجان کے بغیر کہ وہ ہیں ہی نہیں تو کہتے ہیں فَقَذَالِكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِن زُرِّيَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی زُرِّيَتِ رَسُولِ علیہ السلام سے ہیں اور آگے پھر ساری اولاد جو ہے وہ زُرِّيَتِ رَسُولِ علیہ السلام سے ہے اس پر مناظرہ کی صورتحال بنی امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی انہو کے لحاظ سے السوائق میں لکھا ہے کہ وہی ساری بات جو مختلف حوالوں سے حارون الرشید کی میں نے ذکر کی کہ اس نے سلام کرتے ہوئے لفظ بولے تو یہیں مناظرہ ہو گیا السوائق کے اندر یہ حوالہ موجود ہے تین سو سات صفحے پر لکھا ہے وَسَعَلَهُ الرِّشِيد سوال کیا امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنہ سے حارون الرشید نے كَيْفَ قُلْتُمْ اِنَّا ذُرِّيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کیسے کہتے ہو کہ تم ذُرِّيَّةِ رَسُولِ علیہ السلام ہو یہ تم کیسے کہتے ہو کہنے لگا وَأَنْتُمْ أَبْنَاؤُ عَلِيٍ رضی اللہ تعالی عنہ تم تو ابنائے علی ہو یعنی مخالف یہ سمجھ رہا تھا کہ ابنائے علی کہنے سے وہ شان تو نہیں ظہر ہوگی سے ہو رہی ہے اور میں نے یبنا ام کہا اور انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ سلام ہو تجھ پر اے میرے اباجان تو اس نے کہا تم تو ابنائے علی ہو ذریتِ علی ہو اولادِ علی ہو رضی اللہ تعالی عنہ اور تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فَتَلَا تو فوراً تلاوت کی امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنہ نے وَمِنْ ذُرِّيَتِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانِ وَعِسَوِ الْيَاسْتَكْ کہا وَلَيْسَ لَهُوَ بُنْ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اولادِ نُو بتایا جا رہا ہے حلانکہ ان کا تو باپ ہی نہیں تھا تو جب بغیر باپ کی نسبت کے محض امبی جان کے لحاظ سے وہ اولادِ نُو علیہ السلام یا اولادِ عبراہیم علیہ السلام بن سکتے ہیں تو ہم بھی اپنی امی جان کی نسبت سے اولادِ رسول علیہ السلام بن سکتے ہیں اور ساتھ دوسری دلیل دی وَأَيْذًا قَالَ یعنی جن کے گھر قرآن اترا ہے انہیں کس قدر قرآن کے اسرار و رموز یاد ہیں دوسری دلیل دی امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَادِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کہ ہم بلا لیتے ہیں ہم اپنے ابنا بلا لیتے ہیں تم اپنے بلا لو تو امام موسیٰ قازم کہتے ہیں وہ نصارہ سے جو مباحلہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنا بیٹا قرار دے رہے تھے ابنا انا بزبانِ قرآن کنے کہا جا رہا تھا اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرتِ مولا علی حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے تو کہتے فَقَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ هُمَا الْبْنَاءَ یہ دو ذاتے ہیں جنہیں ابنا نہ کہا جا رہا تھا لہٰذا جیت گئے مناظرہ امام موسیٰ قاظم وہ ہار گیا اور اس کے پاس اقتدار تھا اور اپنی آخبت خراب کرنے کے لیے اس نے عظیم امام کو جیل میں ڈال دیا لیکن علم دلیل کی روشنی میں جیل کی دیواریں بھی پکار پکار کے کہہ رہی تھیں کہ جو جیل میں آیا ہے یہ اولادِ نبی علیہ السلام ہے اب دیکھو یعنی کتنا زمانہ اس لحاظ سے بھی آج صورتحال عجیب ہے کہ جس پر بڑوں کو آیات پیش کر کے جو چیز ثابت کر رہے تھے اور آج اسی نسل میں ہونے کے دعویدار دوسری طرف اپنا نسب موڑنا چاہتے ہیں چونکہ روافز کے نزدیک لینے ہی جدا ہیں وہ کہتے فرشتے کو غلطی ہوئی تھی واحی طولانی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی یہ وجہ ہے کہ ان کا مذہب ہے ایمان ابی طالب کا ورنہ وہ چچہ جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کے اہد کے میدان میں اپنی جان پیش کی اس چچہ کا جشن کیوں نہیں منایا جاتا ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا تو یہ چونکہ ایک جدا رشتہ جس میں اصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تفیلی ثابت کر کے اصل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دے کر پھر آگے یہ سارے راستے بنائے ہوئے ہیں شکوک و شبہات روافز نے مگر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہم اسی فکر پہ ہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ ابھی یہ ائمہ ان کی عظمت دیکھئے ہمارے سیاستہ میں یہ ابن ماجہ اس میں ایک سند ہے وہ سند مقدمہ میں ہے ابن ماجہ کے مقدمہ میں حدیث نمبر پینسٹھ ابو سلط ہروی وہ کہتے ہیں حدہ سنہ علی بن موسی الرضا یہ امام علی رضا جو ہیں حدہ سنہ علی بن موسی الرضا ان ابی ہے ابی کون ہے موسی کازم ان جعفر ابن محمد ان ابی ہے پھر ابی کون ہے امام جعفر صادق اببا جی وہ امام محمد باکر ان علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ安 reflecting اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا مشکل کشا شعر خدا مولا علی سے رویت کرتے ہیں اور مولا تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ سند چونکہ ابو سلط جو ہیں ان سے نیچے پھر عبدالسلام ابو سلط سے روایت کرتے ہیں عبدالسلام سے محمد بن اسماعیل اور محمد بن اسماعیل سے سال بن ابی سال اور سال بن ابی سال سے اس کتاب کے مسننف ابن ماجہ وہ روایت کرتے ہیں تو یعنی یہ جو ابو سلط ہیں یہ سادات کی سند کے حامل ہیں وارث ہیں سیدوں کے شاگلد ہیں انہوں نے اپنا ایک تجربہ اسی حدیث کی آخر میں ذکر کیا ہے جو ابن ماجہ میں موجود ہے قال ابو سلط ابو سلط نے کہا ابو سلط کون ہے جو امام علی رضا کے شاگرد ہیں اور امام موسیٰ قازم کے پوتا شاگرد ہیں وہ ابو سلط کہتے ہیں لو قوریا حازل اسنادو علی مجنون لبارا یہ جو سند ہے ایمہ اہلِ بیت والی اگر یہ سند کسی پاگل پہ پڑی جائے تو اس کا پاگلپن دور ہو جاتا ہے یعنی ان ناموں میں کتنی برکت ہے ان ناموں کی اندر کتنی عظمت ہے اور پھر یہ یاد ہونی چاہیے دم کے لحاظ سے اگر پاگلپن دور ہو سکتا ہے تو باقی بیماریاں بھی دور ہو سکتی ہیں اور بندہ ناچیز کو شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی قدس اصیر العزیز نے بغداد شریف سے جو ازن دیا اس کے دم کا وہ لائیو میں سب کو ازن دے رہا ہوں کہ یہ سند زبانی یاد کر کے جس میں امام علی غزا ان موسیٰ قاظم ان جعفر صادق ان محمد باکر ان زین العابدین ان الحسین ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اندر یعنی ان ناموں میں اتنی برکت ہے تو جن کے نام میں اتنی برکت ہو کام میں کتنی برکت ہوگی اب چونکہ ہم ہر طرف تھوڑی تھوڑی توجہ رکھتے ہیں میرے ذہن میں تلویلوی کے زمانے میں تھا کہ جب غیر مقلد یہ حدیثیں پڑھاتے ہیں تو ان کا کیا بنتا ہوگا یعنی یہ جو موجودہ بدبخت ناسبی جس نے گالیاں دیں یعنی ان کا طبقہ یا دیابنا کا وہ یہاں سے کیسے گزرتے ہوں گے تو سورج جب تلو ہوتا ہے تو سارے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں یہ میرے پاس وحید الزمان جس کو نوابِ اہلِ حدیث کہا جاتا ہے ان کے باقول اللہ مہ وحید الزمان یہ سننے ابن ماجا اس کا ترجمہ اور اس کی ساتھ تشریح جو اتنے بڑے وحبی نے کی اس نے یہاں پر کیونکہ عربی میں لکھا ہے تو ترجمہ بھی کرنا پڑنا تھا اور ترجمہ کے ساتھ پھر اِنَّ الْقَذُوبَ قَدْ يَسْدُوكُو لکھنا پڑ گیا ترجمہ میں تو لکھا کہ ابو سلط جو راویِ حدیث ہے انہوں نے کہا کہ یہ اسناد یعنی امام علی بن موسیٰ سے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر مجنون پر پڑی جائے تو وہ اچھا ہو جائے یہ ترجمہ کیا اب نیچے تشریح کیوں اچھا ہو جائے کہتا ہے اس اسناد کی برکت سے کیونکہ اس میں امام رضا رحمت اللہ علیہ سے اخیر تک سب امام ہی امام ہیں یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور آخر میں حضرت سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے امام ہی امام ہیں اور آگے سید الانام ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر یہ ان ناموں کا کمال ہے ویسے یہ قوم بڑی ٹیڑی قوم ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو والی حدیث جو الادب المفرد میں ہے اور کئی مقامات پر ہے کہیں وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو اسے مروی ہے کہ جب ان کا پاؤں جو ہے وہ چلنے کے قابل نہ رہا رگیں سکڑ گئیں اٹھ نہیں سکتے تھے فَقَالَلَهُ رَجُلُ الْعُذْكُرُ اَحَبَّنَّا سِعِلَئِ گبراتے کیوں ہو ذرا ان کو یاد کرو جو سب سے بڑے محبوب ہیں تو انہوں نے کہا یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں میرا پاؤں تو اتنا جلد ٹھیک ہوا کہ گویا کہ کسی نے رسی سے باندھا ہوا تا رسی کھول دی ہے یعنی بیماری ٹھیک ہوتے تو پھر بھی کچھ وقت لگتا ہے رسی کھولنے سے کہ بلکل صحیح تھا یوں اتنا جلد وہ ٹھیک ہوا لیکن ان کے کئی ہواشی میں نے دیکھے یہ کہتے ہیں اس میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی وجہ سے کوئی مدد شامل حال ہو گئی کہتے ہیں اصل میں طب میں یہ ہے کہ جو پیارا لگتا ہو اس کا نام لیں تو خون میں حرارت آ جاتی ہے یعنی اتنا واضح بھی ان سے مانا نہیں جاتا تو میں نے کہا حرارت بھی تب ہی آتی ہے جب کوئی محمد رضا بریلوی کے مسلک پر آج ہو لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ یہ ائمہ ان کے لحاظ سے توفہ اسنا آشریہ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہیں اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر بھی وہ عبارت لکھی ہے یہ فارسی توفہ اسنا آشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو چودہ پر کہ حضرت امیر و زرریت تاہرہ زرریت تاہرہ او حضرت امیر اے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی انداز ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر کہہ کے لکھتے ہیں اور انہوں نے بھی اسی طرح لکھا حضرت امیر کہ مولا علی رضی اللہ عنہ و زرریت تاہرہ او اور آپ کی اولاد پاک بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اورا تمام امت برمثال پیران و مرشدان می پرستن تمام امت تمام امت انہیں کس طرح مانتی ہے لکھا کہ تمام امت آپ کی اولاد کو پیر و مرشد کی طرح مانتی ہے پیر و مرشد کی طرح فتاوہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو اس کا ترجمہ ہے جلد نمبر نو صفحہ نمبر پانچ سو چھہتر یہ عبارت توفہ ایس ناشریہ کے لکھ کر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کرتے ہیں کہ مولانا شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز صاحب توفہ ایس ناشریہ میں فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد پاک کو تمام امت پیروں اور مرشدوں کی طرح مانتی ہے پیروں اور مرشدوں کی طرح مانتی ہے اور امور تقوینیہ امور تقوینیہ یہ اب جو بعد کی نسلہ اسمائل دیلوی اور پھر آگے جو ویسے تو شاہ عبدالعزیز انہیں اپنے اکابر قرار دیتے ہیں لیکن شاہ عبدالعزیز کا عقیدہ کیا ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ و امور تقوینیہ رابعیشا و بستمیداند کہ ساری امت امور تقوینیہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے ان ائمہ تاہرین سے و بستہ مانتے ہیں امور تقوینیہ یہ ساری ہے حاجت روائی یہ ہے مشکل کشائی تقوین کہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے امور تقوینیہ کو ان سے و بستہ مانتے ہیں اور ساتھ و فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت بنام ایشان رائجو معمول گردیدہ آلہ حضرت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے نام فاتحہ درود اور صدقات کا معمول ہے کہ ان کے نام کی منت مانتے ہیں اور نظر مانتے ہیں چنانچہ باجمی اولیاء اللہ ہمیں معاملات جیسے آکے سارے ولیوں کے لحاظ سے یہی معاملہ ہے کہ ان کے لئے ختم شریف پڑھا جاتا ہے تو ایک طرف تو جو غیر مقلدین سارے اپنا علمی رشتہ ان کے ساتھ قیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے اپنی موجودہ سوچ سے اور پلٹ کر ختم درود والا وہ شاہ عبدالعزیز کا فتوہ حاجت روائی مشکل کوش آئی جو اولاد علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی اس کو اختیار کرنا پڑے گا اور دوسری طرف عظمت اور برکت کے لحاظ سے یہ بات واضح ہوئی کہ رب زلجلال نے ان آئمہ تاہرین رضی اللہ عنہ کو اتنی برکت سے نوازا ہے کہ جہاں یہ دفن ہیں جہاں ان کے قدم لگے خود جہاں جلوہ گر ہوئے وہ مقامات تو وہ مقامات رہے صرف ان کا نام لینے والا بشرتے کہ ہو معتقد اور ہو صحیح لقیدہ تو رب زلجلال ان کی نام سے بھی مشکلیں ٹال دیتا ہے اب اس پر آگے دلائل کا ایک طویل سلسلہ ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات ہے یہ ہیں کون کون انہیں امام ماننے کا معنی کیا ہے ہم کیا مانتے ہیں دوسرے کیا مانتے ہیں ہم انہیں امام مانتے ہیں تو ختم نبوت کا انکار نہیں ہوتا مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے دوسرے جب انہیں امام مانتے ہیں تو انہیں نبی مانتے ہیں تمہارے سامنے ہوگا گزشتہ سال سندھ اسمبلی میں ناصر حسین رافضی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام الانبیاء ہیں یعنی نبیوں کی ماں یہ اسمبلی کے ریکارڈ پہ آج بھی موجود ہے نبیوں کی ماں تو یہ ہے وہ حملہ کہ قادیانی ایک نبی مانیں تو مرتد اور کافر اور وہ کون سے نبی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی امی جان ہیں زہر ہے کہ جب سیدہ فاطمہ خود سرکار کے بعد ہیں تو پھر اولاد بھی بعد میں ہیں تو اس لیے یہ جاننا کے امام کا مانا کیا ہے ماننا ہے امام مگر وہ نہیں ماننا کہ ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے وہ نہیں ماننا کہ قرآن کا انکار ہو جائے یہ غوثوں کے غوث یہ کتبوں کے کتب ان کے مزارات کا ایریا بھی بڑے بڑے محدث ہاتھ باندھ کے پہنچے تو مشکلیں حل ہو گئیں مگر ان میں سے کوئی بھی مرتبہ نبوت پر نہیں تھا وہ حضرت مولا علی ہو حضرت امام حسن ہو حضرت امام حسین ہو رضی اللہ تعالی عنہم یا بات کے آئیمہ ان کی شان فضیلتیں بہت بڑی ہیں لیکن امامت یہاں پر نبوت کے معنی میں نہیں ہے کس معنی میں ہے آؤ چلے پھر گوڑا شریف چلتے ہیں آؤ چلے پھر بریلی شریف چلتے ہیں آپ دیکھئے آلہ حضرت کے دو فتاوہ ہر ہر عالم کو وہ یاد ہونے چاہیے پھر پتا چلے گا کہ یہ جو اسطلاح ہے بارہ امام اور چودہ معصوم والی کہ اس کا کس عقیدے سے ٹکراؤ ہے اور میں نے خطبے میں جو پڑا یہ بھی سب سے درخواست ہے کہ یہ درود شریف اگر آپ سارے ہی پڑھنا شروع کر دیں تو پھر رفض کی جڑیں خود بخود کٹ جائیں السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ایسے ہی خاتم المعصومین بھی ہیں آپ کے بعد ولی ہیں غنص ہیں کتب ہیں عبدال ہیں کروڑوں شانوں والے ہیں مگر آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں انسانوں میں کیونکہ آپ آخری معصوم ہیں آپ آخری معصوم ہیں آپ دیکھئے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر انتیس کے اندر آپ نے اس حقیقت کو واضح لفظوں کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے رکھا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر انتیس کے دو سو اٹھارہ صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے اور اس میں آپ نے آل سنت کے اندر کچھ لوگوں کی ارائے کا بھی رد کیا اصل آئمہ کے اس بات کی جو حدیث ہے وہ بخاری شریف میں ہے اور بخاری شریف کے علاوہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ میریہ میں وہ جن کی تصفیہ ہے ان کا ہی فتاوہ میریہ ہے اس کے اندر آپ نے جب سوال کیا گیا کہ کیا بارہ اماموں کی کوئی دلیل ہے تو آپ نے فرمایا چنانچہ در بخاری باروایت جابر بن سمرہ آمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد آپ نے سننے ابی دعوت کی حدیث پیش کی پھر اس کے بعد مختلف احادیث جو ہیں وہ ذکر کی تو بخاری میں یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں اس کے اندر حدیث نمبر سات ہزار دو سو بائیس ان جابر بن سمرہ قال سمیت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون اسنا آشارا امیرا کہ مستقبل میں بارہ امیر ہوں گے بارہ امیر اور ساتھ اگلی روایت میں کلہم من قریش اور وہ قریش سے ہوں گے دوسری حدیث حریف جو ہے اس میں ہے وَلَا يَزَالُ حَازَ الدِّين قائمہ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ اسنا آشارا خلیفہ بارہ خلفاء ہوں گے پہلے لفظ امیر اور اس حدیث میں لفظ خلفاء اور ساتھ لَا يَزَالُ اَمْرُ النَّاسِ مَا وَالِيَهُمْ اسنا آشرا رَجُولَ وہاں بارہ مرد یہ تین جدہ جدہ الفاظ ہیں اب روافظ جس وقت بارہ امام کا حوالہ دیتے ہیں تو ہماری یہی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کے کتابوں بھی موجود ہے بارہ کا تذکرہ اور بارہ امام اور یہ میں نے وہ جو شانِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیمنار تھا ہمارا کڑیاں والا جس کی وجہ سے آج بھی باطل کے ایوانوں پہ زلزلہ ہے وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ دیوبندیوں وہابیوں کے لحاظ سے اپنے لوگوں کو متنبع کرنا آسان ہے لیکن ان کے لحاظ سے ہماری حدود اتنی مشترکہ ہیں ہیں جدہ جدہ حق باطل کا فرق ہے مگر الفاظ مشترکہ ہیں لفظِ امام ہم بھی بولتے ہیں لفظِ امام وہ بھی بولتے ہیں ہم لفظِ امام بول کے غوث کتب ولی لیتے ہیں وہ لفظِ امام بول کے نبی مراد لیتے ہیں کہ بارہ نبی ابھی میں ان کا اس بارے میں جو نظریہ انہی کی کتابوں سے بیان کروں گا تو اس واسطے سنی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کو بارہ امام نہ کہو لیکن سنی کہے گا یہ بارہ امام ہیں اور جو ماننے کا حق ہے ہم ہی مانتے ہیں اور ان کی بڑی عظمت ہے اگرچہ یہ علیدہ معاملہ ہے کہ انہوں نے بارہ فکس کس دلیل سے کیے ہیں ہمارے نزدیک تو اس نسل پاک میں جو آئے وہ سارے ہی امام ہیں میں ایک تمہید آپ کے سامنے پہلے رکھ لوں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے ایک ہے امامت بمانہ ولایت امامت بمانہ ایک ہے امامت بمانہ خلافت اور ایک ہے امامت بمانہ نبوت یہ تینوں جدہ جدہ چیزیں ہیں امامت بمانہ ولایت امامت بمانہ خلافت اور امامت بمانہ نبوت روافض جو ہیں ان کے نزدیک امامت یا تو نبوت کے برابر کا رینک ہے یا اوپر کا ہے یہ بھی میں ان کے حوالہ جات پیش کروں گا کہ امامت ان کے نزدیک کتنا اونچا منصب ہے اور اس میں اس طرح کی آیات پڑھ کے وہ کہتے ہیں یہاں بھی تو نبی کو بھی تو امام کہا گیا ہے تو پھر امام نبی ہوتا اور ہم انہیں نبی مانتے ہیں معاذ اللہ یہ ان کا قول ہے ہمارے نزدیک وہ جو حدیث ہے بارہ عمراء والی یا بارہ خلافاء والی یا کہیں اماموں کے لفظ بھی ہوں تو وہ امامت بمانا خلافت ہے اور اس میں بارہ متصل ماننا ضروری نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا بلکہ ان بارہ کا قیامت تک پورا ہونا ضروری ہے قیامت تک یعنی قیامت تب آئے گی جب وہ بارہ خلافاء جو زمین کو عدل سے بھریں گے وہ مکمل ہوں گے تو پھر قیامت آئے گی تو اس بنیاد پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ لکھے کہ عطی الرسول کے مرتبہ تک عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر من کم کہا علی الامر تک تو ہم امامت کا مطلب مان سکتے ہیں لیکن اس کو درجہ عطی الرسول نہیں دے سکتے اور یہاں کہا کہ اس حد پر ماننا جیسے روافظ مانتے ہیں سری دلالت و بے دینی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک یعنی امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باکر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک تو بلا شبہ یہ حضرات مجتحدین ہیں و آئمہ مجتحدین تھے اور باقی حضرات بھی غالباً مجتحد ہوں گے واللہ عالم جو آگے متصل نسل کے لحاظ سے آ رہے ہیں یہ نظر بظاہر ہے ورنہ باطنی طور پر کوئی شک کا مقام نہیں کہ یہ سب حضرات جن کو وہ متصل گن کے مانتے ہیں ہم بھی انہیں اس جہت میں ولایت کے لحاظ سے سب کو مانتے ہیں کہ یہ سب حضرات این الشریعت القبرہ تک واصل تھے این شریعت قبرہ بڑے چشمے تک یہ بارہ کے بارہ امام پہنچے ہوئے تھے جو بسند صحیح ثابت ہے اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ویسے جس وقت ہم ان آئیمہ کا تذکرہ کریں گے تو اس تذکرے کے لحاظ سے کہتے ہیں امامت اگر بمانا مقتدا فی دین ہونے کے ہے امامت اگر بمانا مقتدا فی دین ہونے کے ہے یعنی وہ امامت بمانا ولایت بزرگی تقوی تہارت تو پھر تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام بھی مقتدا فی دین ہیں تو پھر یہ جو بارہ امام جن کو لسٹ میں روافظ شامل کرتے ہیں اور پھر معصوم مانتے ہیں ہم انہ اللہ کا ولی مانتے ہیں اور ان بارہ کو بھی مانتے ہیں بارہ کے علاوہ بھی جو ان کو مانتے ہیں تو کہا اگر امام کا مانا مقتدا فی دین ہے جس کی اقتدا کی جائے تو پھر کہا ان کی کیا بات ہے ان کے غلاموں کے غلام بھی تو امام ہیں ان بارہ اماموں کی امامت تو بڑی اونچی ہے جو ان بارہ اماموں کے غلام ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں اور ان کے غلاموں کے جو غلام ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں اگر امامت کا مانا مقتدا فی دین ہونا ہے دوسرے نمبر پر اور اگر اسطلاح مقام آیت مقصود ہے کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں ایک کا نام عبدال ملک ہوتا ہے دوسرے کنم عبدالرب ہوتا ہے انہیں بھی امامین کہا جاتا ہے غوث کے کسی غوث کے دو وزیروں پر تصوّف میں لفظ امام بولا جاتا ہے تو آل حض فرماتے ہیں تو بلا شبہ یہ حضرات خود غوث ہیں تو ان کے تو غلام بھی غوث ہوں گے چونکہ تصوّف کی اسطلاح غوث کا وزیر امام ہوتا ہے تو فرما یہ تو خود غوث ہیں یہ کتنے بڑے امام ہوں گے تو ان دونوں معنی میں امامت کا معنی مقتدع فی دین لو امامت کا معنی ولایت اور غوث کے لحاظ سے جو غوث کے وزیر ہوتے ہیں وہ ہو تو فرما ان آئمہ اطحار رضی اللہ عنہ جو غلام ہیں جو غلام کے غلام ہیں ہم انہیں بھی امام تسلیم کرتے ہیں تیسرے نمبر پر اگر امامت سے مراد خلافت ہے تو پھر آل حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر امامت بمانہ خلافت عامہ مراد ہے تو وہ ان میں سے جن کو وہ بارہ گنتے ہیں تو وہ ان میں سے صرف امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ وسیدنا امام حسن مجتبا کو ملی اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کو ملے گی یہ کب ہے جب امامت بمانہ خلافت امامت بمانہ خلافت ہو خلافت عامہ کی امت ان پر ہاتھ پہ بیعت خلافت کرے تو پھر ان بارہ میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یہ دونوں امام بمانہ ولایت بھی ہیں امام بمانہ مقتداء بھی ہیں امام بمانہ خلیفہ بھی ہیں اور جو امام مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے وہ بھی خلافت آمہ ہوگی تو پھر امام بمانہ خلافت ان بارہ میں سے تین کا درجہ اور مرتبہ و مقام ہے چوتھے نمبر پر اگر امامت بمانہ نبوت ہو تو پھر ان بارہ میں سے کوئی بھی اس معنے میں امام نہیں اب دیکھو بولنا تو لفظ امام ہی ہے رفضی تقریر کر کے انہیں نبی کہہ رہا ہے امام کے لفظ میں چھپا کے اور تم تقریر سن کے جو ان کی تقریر سنتے ہیں سر دھن رہے ہیں اور ادھر پھر تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں اور ادھر ان کے چاول بھی جا کے کھا لیتے ہیں تو کتنا حساس موڑ ہے ان بارہ کی امامت کا انکار نہیں ہر سنی بارہ اماموں کو مانتا ہے مگر امامت کا کیا مانا مقتدع فددین امامت کا کیا مانا ولایت یہ بارہ کے بارہ ولی ہیں ولیوں کے ولی ہیں کروڑوں ولایت کے درجہ سے بھی اوپر درجہ ولایت ہے اور اگر ولایت بمانا خلافت ہے تو پھر ان میں سے تین دو گزر چکے ایک آئیں گے اور اگر ولایت بمانا نبوت ہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی اس معنی میں امام نہیں چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی ان کا حوالہ بھی ذکر کر دوں چونکہ اس حد تک رفض پہنچا دیا گیا ہے کانوں تک کل کتنے شرلی نماختیب اٹھ کھڑے ہوں گے دیکھو یہ جو بارہ گنتے رہے ہیں ان میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماختیب نماختیب امام خلافہ خلافہ نماختیب مطاوہ ریاست آمہ سے عبارت ہے واسط اکامت دین کے علوم دینیہ کے یا جہاد کی کوشش کرنا قضاء اور مظالم کو رفع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے طریقے سے یہ سارے کام کرنا کہتے ہیں اور امت مرہومہ سے اس نیابت کے وہ لوگ مستحق ہیں جن کا جوہر نفس انبیاء علم السلام کے جوہر کے جوہر سے قریب مخلوق ہوا پس جامعے ہوں گے بارہ کس چیز کے صورت خلافت کے اور دوسری طرف مانع خلافت کے صورت خلافت یعنی وہ امیر المومنین رہیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ تقویٰ کے لحاظ سے ان کے نفوس نبیوں سے بڑی مناسبت رکھتے ہوں گے یہ کہنے کے بعد آپ خود مثل خلافہ اربا کے کہ جہاں جہاد بھی ہے احیاء علوم بھی ہے باطل کا رد بھی ہے نظام کا قیام بھی ہے اور پھر روحانیت بھی ہے یہ پہلے چار کا ذکر کیا چار پہلے بارہ میں سے کس نے ذکر کیا سید ناپیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے اور ساتھ ہی اگلی بات بھی بزریہ سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی ہی بطور ڈوز دی جا سکتی ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں ایک پانچویں خلیفہ بھی ہیں پانچویں خلیفہ یہ ان کی ترتیب ہے پھر میر علی شاہ صاحب کی پانچویں کون کہنے لگے اس کے بعد جو خلافت تھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حالانکہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو چھ ماہ کی خلافت ہے آل حضرت نے اسے بھی شمار کیا ہے پانچویں نمبر پہ انہیں شمار کیا اور انہوں نے پانچویں نمبر پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شمار کیا پھر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے آپ نے لکھا کہ اس کے بعد یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کے بعد صورت باقی اور معنی برطریق اعتم مفقود تھا صورتا نظام تھا یعنی جب وہ حضرت سید نے امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت ان کے سپرد کر دی اس کے بعد پورا کنٹرول تھا سلطنت اسلامیہ میں آپس میں کوئی جنگ نہ تھی آگے فتوحات تھی کہ صورتا خلیفہ کے دونوں میں سے کم از کم ایک تو پائی جائے تو کہ صورتا برطریق بر بعد میں صورت باقی تھی اور معنی برطریق اتم مفقود تھا کہ جو مولا علی کی معنوی بات تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نہیں تھی کچھ تھی لیکن صورت اتم نہیں تھی تو کہنے لگے اس بنیاد پر بھی خلافت ان کی پھر بھی فائنل ہو گئی کہ ایک جہت میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ جو قرب نفوس انبیاء کی صورت ہے اس کی جہت سے ان کی فائنل معنی اور یہ جو صورت طریق ہے ظاہری نظام کے لحاظ سے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی معنی اور اس طرح پانچویں نمبر پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سید ناپیر میر علی شاہ صاحب نے بارہ اماموں میں سے پانچویں امام تسلیم کیا اس کی باقی جو وضاحت پڑنا چاہے فتاوہ میریہ کے اندر یہ نہایت اہم موضوع ہے اور دودھر فتاوہ رضویہ شریف کے دو مقامات اب اس میں بھی دوسرے کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیسے گنے چونکہ کچھ لوگ یزید پلید کو بھی درمیان میں لا رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ اگر ہیں تو پھر عزم کے بعد تو یزید ہے تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارہ کا متصل ہونا شرط نہیں کہ یکے بعد دیگرے بارہ پورے کرنے ہیں فرما قیامت تک بارہ پورے ہوں گے اور پھر ان میں سے تیون کر کے آلہ حضرت نے بارہ کے لحاظ سے دس کا تیون بتا دیا دو کا تیون قیامت تک ہوگا اور پھر قربے قیامت دینا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو رون کفروز ہوں گے اب دیکھئے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان بارہ میں سے آٹھ گزر گئے سنیوں سن سن کے سن نہیں یاد کر لو بارہ میں سے آٹھ وہ جو نام زد کیے روافظ نے انہیں ہم مانتے ہیں بطور ولی بطور غوث کتب بطور مقتدا فی دین لیکن مانا نبی میں نہیں مانتے اور مانا خلافت میں ان میں سے باز کو جو بحثیت امیر المومنین دنیا میں خلیفہ رہے انہیں اس بنیاد پر فتاوہ رزویہ شریف اس کی یہ انتیسمی جلد کے دو سو انیس صفحے پر لکھا ہے آپ فرماتے ہیں ان بارہ اماموں میں یا بارہ عمراء سے یا بارہ خلافاء سے آٹھ گزر گئے نمبر ایک سدیق اکبر نمبر دو فاروق اعظم نمبر تین عثمان گنی نمبر چار علی المرتضی نمبر پانچ حسن مجدبہ نمبر چھے امیر معاویہ نمبر سات عبداللہ بن زبیر نمبر آٹھ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اور کہا ایک آخر والے بھی معین ہیں امام مہدی تو پھر کتنے ہو گئے نو نو ہیں اور تین پیچھے یعنی یہ جو قیامت تک زمانہ گزرے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد سے لے کر قیامت تک تین کا زمانہ گزرے گا اور پھر سیدنا امام مہدی علیہ السلام رونوں کا فروض ہوں گے تو یہ فرق ذہن میں ہر کسی کے رہنا چاہیے امام ہم انہیں مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں اور صرف جن کو وہ بارہ کہتے ہیں انہیں ہی نہیں ان کے بھائیوں کو بھی ہم مانتے ہیں مگر مانتے ان کو امام بمانا مقتدا فدین امام بمانا ولی غوث کتب اور ان میں سے کسی کو بھی امام بمانا نبی نہیں مانتے اور امام بمانا خلافت کے لحاظ سے بعض ان میں سے خلیفہ بنے اور یہ ترتیب ہے اور اس میں یزید پلید کو شامل نہیں کیا جائے گا اور کوئی کہے کہ پھر تو متصل رہیں گے نہیں تو حدیث میں کہاں لی کہہ کہ بارہ متصل ہوں گے حدیث میں تو ہے قیامت تک بارہ ہوں گے تو اکل بھی کہتی ہے کہ بارہ کا زمانہ قیامت تک تو لمبا ہو ہی نہیں سکتا کہ قیامت ملے ہوئے زمان نے ہوتی اتنی عمر کس کس کی ہو کہ قیامت تک بارہ متصل ہوں نہیں درمیان میں فصل ہے اور اس کی بنیاد پر وہ جن کے اندر یہ شرائط موجود ہوں گی انہیں مانا جائے گا لیکن جس جیت میں آج ہم جلسہ کر رہے ہیں توہین ان بارہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بھی عرام ہے عدب لازم ہے احترام لازم ہے لیکن ادھر شریعت کا تحفظ بھی لازم ہے ہمارے کچھ بادشاہ ہیں ایسے بادشاہ ہمارے استاذ بنیالی صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے جب کسی کو بے وقوف کہنا ہو اسطلاح ہے یعنی ان کو اگر یہ تقریر سناو تو وہ کہیں گے کیا ہوتا ہے اگر جیسے وہ امام مانتے ہم بھی مان لیں شانی مان رہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ ادھر سے ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا وہ امام کب راضی ہے کہ انہیں کوئی نبی مانے ان نزول مانے ان کو رسولوں کے برابر مانے یا ان کو رسولوں سے کوئی افضل مانے یا ان کو کوئی اللہ مانے مازاللہ جبکہ وہ ٹولہ یہ ساری باتیں مانتے ہیں اپنے اہمہ کے لحاظ سے اب اختصار کے ساتھ میں اس جہت کو بھی تھوڑا سا بیان کر دوں اور یہ یاد رکھو اس موضوع پر ایک کانفرنس ہم انشاءاللہ تئیس جولائی کو بکی شریف میں کریں گے مولانا محمد عبد جلالی صاحب رحمت اللہ کا عرص اور آئین اہل بیت کانفرنس رضی اللہ تعالی نہم تئیس کو دن کے ٹیم بارہ بجے سے لے چار بجے تک بکی شریف جام مسجد جلالی رزوی کے اندر اس کا انعقاد کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک بڑی اہم اہل بیت رضی اللہ تعالی کانفرنس گوجرہ والا میں انشاءاللہ ہم منعقد کریں گے اور اب اس کے چند حوالہ جات امامت کیا ہے یہ کتاب کا نام الحق المبین فی معرفت المعصومین علی قرآنی روافظ کے معصومیت کے عقیدے پر یہ ایک اتھارٹی ہے اس کے اندر صفحہ نمبر چار سو بائیس اور تیئیس پر انہوں نے اپنا عقیدہ لکھا لکھتا ان الامامت ہی منزلت الانبیاء یعنی ہم انہیں کوئی الزام نہیں دے رہے کہ تم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر ہر جرم ان کے کھاتے ڈال دیا تو یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر چار سو تیئیس ہے ان الامامت ہی منزلت الانبیاء وعرس الاؤسیاء والامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ یعنی جو نبی اور اللہ کا مقام ہے اور ساتھ ہی اس جہت کو بیان کیا کہ نبوت اور خلت یہ نیچے کے درجے ہیں اور امامت اوپر کا درجہ ہے ماذا اللہ یہ صفحہ نمبر چار سو بائیس پر کہتا ان الامامت خس اللہ عز و جل بہا ابراہیم الخلیل علیہ السلام بعد نبوت والخلت مرتبہ تن ثالث کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی بنے ترقی کر کے خلیل بنے اور پھر ترقی کر کے امام بنے تو ان کے نزدیک تو امامت نبوت سے بھی آگے کا مقام ہے صرف نبوت تک نہیں اور ساتھ دوسرے مقام پر یہ جو موسوعت الغدیر ہے موسوعت الغدیر عبدالحسین نجفی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیرہ ایک جھوٹی حدیث گھاڑ کے جو کہ یہ فیکٹری ان کی بہت پروڈکشن رکھتی ہے صفحہ نمبر ایک سو بارہ پر لکھا ہے روایہ تو ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث آنا وعلی والحسن والحسین واتسعہ من ذریت الحسین معصومون متحرون کہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی اولاد میں سے نو معصوم ہیں متحر ہیں اب متحر تو ہم بھی مانتے ہیں متحر مانے بغیر ایمان نہیں مگر معصوم مانے تو پھر ختم نبوت پہ ایمان نہیں اور وہ ان کو معصوم مانتے ہیں اور اسی میں ایک سو تیرہ صفحے پر ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں خطا سے معصوم ہوتا ہے ان کے نزدیک ہم مال سنت کے نزدیک بعض وجوہ میں خطا اجتہادی انبیاء علم السلام سے اس کا صدور مانا گیا لیکن ان کے نزدیک امام سے بھی نہیں ہو سکتی بلکہ امام ان کے نزدیک ساب سے بھی پاک ہے اس واسطے انہوں نے اپنی کتابوں میں بخاری مسلم دونوں کو گستاخ لکھا کس بیس پہ ایک یہ دلیل دی اور ان کو خطائی لکھا کیوں کہ انہوں نے کیوں وہ حدیث لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے تو رکعتوں میں بھول گئے اگرچہ اس بھول کی عظمت ہے اور وہ بھول ہماری بھول جیسی نہیں ہم بھولتے ہیں میں لیکن صاحب کا ذکر ہے مگر وہ کہتے ہیں بخاری گستاخ ہے مسلم گستاخ ہے اس واسطے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے تو یہ ان کو اپنی کتابوں میں امام خطائی کا لکب دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث ہے کیوں لکھی تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جس بیس پہ انہوں نے اماموں کو جو شان دینی تھی کوشش کرتے ہیں کہ نبیوں کی پہلے ثابت کریں تو پھر ہم آسانی سے اماموں کی ثابت کر لیں گے تو ان کے نزدیک نبی صاحب نہیں کر سکتے اور امام بھی نہیں کر سکتے اس بنیاد پر اماموں کے لحاظ سے اس عقیدے کو بار بار انہوں دورایا ہے وقت تھوڑا ہے یہاں اصول کافی سے اور ساتھ تفسیر ایاشی سے تفسیر ایاشی لیکن ایاشی تاکیر ہوں گا یہ نہ کہ اگر شاید تفسیر کوئی ان کی معذلہ کوئی بدماشی بھی ہے یہ ایاشی اس کے اندر یہ صفحہ نمبر دو سو ایک سٹھ ہے جلد نمبر دو آپ حیران رہ جائیں گے ان کے نزدیک امام صرف نبی ہی نہیں ماذ اللہ اللہ بھی ہے اور یہ ان کی تفسیر ہے اور ان کے علمی جو قائد گزرے ہیں ان کے جہنم کی طرف ان کا یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے نام میں چونکہ ایاش آتا ہے اس واسطے اس کو ایاشی تفسیر زیادہ مشہور ہے تو یہاں کیا لکھا ہے آیت وَلَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ سْنَيْنِ آیت ہے نا یہ کہ دو خدا نہ مانو صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ تو وَلَا تَتَّخِذُوا امام مانے تو ان کا فتوہ ہے کہ اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی تو تم کیسے پورے اتر سکو گے ان کے ساتھ یعنی تم سے مراد تم نہیں وہ تھرڈ پرسن جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کے گامش سواری لے جاتے ہیں صرف لگا امام تو ختم اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہ جنہیں لوگوں نے امام اپنا منتخب کر لیا بیعت کر کے یا حضرت فاروق اعظم یا دیگر آئیمہ تو کہتے ہیں جس نے یعنی پہلے سے مراد مولا علی کہ وہ امام جسے اللہ نے امام بنایا جو اس امام کے ساتھ ان اماموں کو شریک کرے جنہ اللہ نے نہیں بنایا تو پھر کیا ہے کہتے ہیں کانا مشرکم بللہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھر آیا دیکھو ان کی سوچ شریک امام کے ساتھ ٹھر آیا لیکن کہتے ہیں وہ مشرک بللہ بن گیا کیونکہ امام کا درجہ اللہ کا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ مان لیا یہ ہے ان کا امام ماننا امام برحق امام عظیم از امام اہم اہل بیت کے کروڑوں درجہ وہ غوثوں کتبوں ولیوں سے بڑے ولی مگر وہ ہرگز نبی نہیں نبیوں سے اوپر نہیں وہ معصوم نہیں وہ اللہ نہیں اور انہیں یہ کہنا یہ توہین نہیں بلکہ دین ہے لبی یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ اور جو وحج کے لحاظ سے یعنی ان کے نزدیک مختصر کر دیتا ہوں کہ امام کے لیے شرط ہے کہ اس پر وحج نازل ہوتی ہو اور جس پہ وحج نازل مانے وہ نبی ماننا پڑتا ہے ان کے نزدیک کبھی زمین ایسے امام سے خالی نہیں ہوتی جس پر تازہ وحج نہ آتی ہو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہری حیات کے بعد کیامل تک ان لوگوں کے نزدیک زمین پر ایک امام بصورت نبی بمنزلہ نبی یا اسی اوپر کہ جس پر بقاعدہ اللہ کی طرف سے واہ جاتی ہے وہ ہونا ضروری ہے لہذا یہ جو مشترک الفاظ ہیں ان کی تہہ تک پہنچو اگر امام مان کہ وہ کچھ مانا جو وہ مانتے ہیں تو پھر جہنم سے پہلے پہلے کوئی اڈا سٹاپ نہیں ہوگا اللہ سب کو اپنا ایمان بچانے کی توفیق دے اور دوسری طرف وہ ناصبیت کے گٹروں سے نکلنے والے کیڑے جو کہ ان ائمہ کو ان کی عظمت کو ان کی ولایت کو ان کی رفعت کو ان کی شان کو ان کے درجات کو مازاللہ نہیں مانتے اور میلے بدبودار لفظ گندے ان کے بارے میں بولتے ہیں ان کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہے سرات مستقیم ایک طرف وہ بغض والے کے گالیاں نکالیں دوسری طرف وہ اندی محبت والے کہ انہیں نبی یا اللہ مانے اور تیسری درمیان کا راستہ کہ وہ مانے جو قرآن نے منوالا ہے متحر معسم معطر منور مقدس معزز یہ شانے کرامتیں ابھی وہ سارے حوالہ جات پڑے ہیں کہ جہاں جہاں ان کے مزارات ہیں قبریں ہیں زمانہ مشکل کشائی کے لیے حاجت روائی کے لیے قبر موسیٰ قاظم تریاکم مجرب لعجابت الدعا شیخ عبدالحق محدیس دیلوی یہ اشیعت علمات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی انہو کی جو قبر ہے اس کا کیا مقام ہے کہتے ہیں تریاکم مجرب لعجابت الدعا دعائیں قبول کرنے کا مجرب نسخہ ہے کہ وہاں جا کے دعائیں مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن لیکن ایک اگلی کانفرنس کا موضوع ہے اور پھر اس اگلی کانفرنس میں اس کے مزید حقائق ہم لائیں گے اور آج جتنا سبق ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ پکائیں تو کافی آئیہ تھوڑا ہے ابھی پکانا ضرور ہے آپ یعنی خود اپنے دل کی تلاشی لے کے بتائیں کہ جو سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی اور حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے بتایا اور جو اس کے خد و خال ہم نے اللہ کے فضل سے اجاگر کیے کیا یہ تفصیلات پہلے بھی ذہن میں تھی یقینا ہوں گی مفتی رمضان صاحب بڑے بڑے احل علم بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ہوں گی لیکن معاشرے میں تشنگی بڑی ہے اس چیز کی اور دوسرے جو ہیں وہ لفظ امام کی آر میں وہ تھوک کے لحاظ سے آل سنت کو بٹھا بٹھا کے گامشا کی طرف لے جا رہے ہیں اور پھر ان کو کچھ پرانے ڈریور بھی مل گئے ہیں کچھ پرانے کنڈیکٹر بھی مل گئے ہیں سنیوں سے تو اس واسطے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چُر لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے ہم عزمت رسول کے ہم عزمت اصحاب کے ہم شان اہل بیعت کے بے خطا بے گناہ تیبا تاغرہ عابدہ صالحہ بے خطا بے گناہ امام موسیٰ قاظم کے گستا کو عیمہ علی بیت کے گستا کو صحابہ کرام کے گستا کو امر زنین کو امر زنین کو ایک ضروری قرار دات آپ سے منظور کروانا چاہتا ہوں اس سے پہلے یہ اعلان بھی سن لیں کہ حضرت اللامہ پروفیسر محمد زیاد مصطفیٰ منور صاحب یہ بڑے علمی خانوادے سے تعلق رکھ دے ہیں مولانا عزیز الدین کوکب جو پنڈی کے ایک معروف خطیب ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں اور ان کی عقائد اسلامی کے لیے بہت خدمات ہیں اور اسی وجہ سے مرکزی جماعت علیہ السنت کا انہوں نے پلیٹ فارن منتخب کیا اور اب موجودہ جو حالات بنے اس کو چھوڑا تو ہم تحریک سرات مستقیم ازاد کشمیر کے نازم اعلیٰ کے طور پر انہیں منتخب کرتے ہیں سارے دعا کرو کہ اللہ ان کو کشمیر کی وادیوں میں ہر طرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پریر لہرانے کی توفیق اطاف فرمائے میں ان کو اپنی طرف سے حدیعہ تبریق بھی پیش کرتا ہوں اور ہمارے جو پہلے قائدین ہیں تحریک سرات مستقیم کے حضاد کشمیر میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان کے ساتھ مل کر قرآن و سنت کا پیغام غلب اسلام کے لئے وہاں منظم طریقے سے پہنچایا جائے اور قرارداد جو ہے وہ میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے دومیسٹک وائلنس گریلو تشدد کے نام پر یہ جب بھی کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو بڑا اسلامی بیان دیا تو وہ اس وقت کوئی گھپنا کر چکے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو ذرا مطمئن کرنے کے لئے ریاستہ مدینہ کا نام لے لیتے ہیں یورپ میں جس طرح باپ اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا کہ تو رات گھر کیوں نہیں آئی یا کوئی لڑکا جب اسے ملنے آ جائے گھر تو باپ پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں آیا ہے یا جس طرح کوئی خامن اپنی بیوی سے پوچھ نہیں سکتا کہ رات تُو کہا تھی ویسے ماحول بنانے کے لیے یہ بل پاس کیا گیا کہ جس میں اگر یہ دھمکی دے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا تو اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ فون کرے اور اسے گرفتار کروائے اگر باپ بیٹے کو یہ کہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں کان پکڑواؤں گا تو بیٹے کو یہ حق دیا گیا کہ وہ فون کرے پولیس بلوائے اور اپنے باپ کو تھانے گرفتار کروائے اس طرح کی حقوق دیئے گئے ہیں شریعت تو کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے گھر میں کوڑا وہاں لٹکاؤ جہاں سارے گھر والوں کو نظر آ رہا ہو باپ قو انفس وحلی کم نارا اور اگر قو پر عمل کرتے ہوئے وہ خود ہی گرفتار ہو جائے تو کتنا بڑا رمائے فکریہ ہے قصد تو پہلے بھی کوئی نہیں رہی روزان اخبار آت ابھی جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں وہ تو بڑے تھوڑے ہیں روزان بلان آگا کہ فلان پانچ سال کی بتی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا فلان یہ ہوا وہ ہوا وہ سارا بے رہ روی اور فہاشی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ مزید اس جلتی پہ تیل ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی والدین خیال رکھتے ہیں وہ بھی نہ رکھیں اگر رکھیں گے تو پھر جیل میں رہیں گے گھر ان کا پھر سب کے لیے آزاد ہو جائے گا اس بنیاد پر تمہارا خیال کیا ہے یہ بیل رہنا چاہیے یا ختم ہونا جائے گریل تشدد قابل نامنظور اور تمام خطبات علماء سے درخواست ہے کہ عید کے موقع پر بھی خطبات میں جمعہ کے خطبات میں ویسے بھی یہ آواز بلند کریں تاکہ قیامت کے دن آواز بلند کرنے کے لحاظ تو حاضری لگی ہوئی ہو اور ہمارا نظریاتی کونسل سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے سپرد یہ بل کیا گیا ہے تو وہ ذرا آنکھیں کھول کے اس بل کے سکم بیان کریں صرف اپنی تنخواہوں کو نہ دیکھیں یا اپنی ممبرشپ کو نہ دیکھیں کہ اگر خلاف بولے تو پھر ترکنیت بھی جائے گی وہ دین کو پیش نظر رکھیں یہ بہت بڑا حملہ ہے دین اسلام پر اور یہ میرا جسم میری مرضی کی دوسری شکل ہے یہ اریانی فہاشی کا ایک بہت گندہ توفان ہے ویسے نظریاتی کونسل سے بھی امید تو بہت تھوڑی ہے لیکن وہ خیر کا جو گمان رکھنا چاہیے ورنہ یہ اکثر جو بھرتی ہوئے ہیں سارے تو شاید نہ ہوں سیاسی رشوت کے طور پر بھرتی کی جاتے ہیں اپنے گھر جتنے بڑے بڑے علامہ فہام ہیں وہ سب کو پتا ہے ظلم ہے دھوکہ ہے یہ اندھیرہ ہے یہ کلمے کی بنیاد پہ بڑھنے والے ملک کے خلاف انگریزوں کا بہت بڑا حملہ ہے اور اس حملے سے اس سلطنت کو بچانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی عن الحمد للہ رب العالم موسیقی